موسیقی ایک فون کی بات تھی میں نے اسی وقت منع کر دیا تھا مجھے میرے بچے سے ملنے کیوں نہیں دے رہے ہو ڈینس موسیقی موسیقی دوستو جانتی ہو آج لیکچر ٹائم چینج کر دیے گئے ہیں نہیں تو اب سب لیکچرز نماز کے ٹائم پہ ہوں گے ٹھیک ہے میں وزو کر کے آدھو نماز پھر میں وہیں پڑھ لوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مہاں جا کر چھپنا ہوں تو میں یہاں باہر کھڑیو کر اس کن بزار کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اف لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے ایلیف کی بغیر ہم نہیں جا سکتے یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم نماز نہ پڑھ سکیں کیا اب بھی خاموش رہیں گے ہم جتنا پرداشت کریں گے یہ لوگ ہمیں اتنا ہی تنگ کریں گے میرے دوستو ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں اسی لیے تو یہ کیا جا رہا ہے اسی لیے تو میں تم لوگوں کو کہتی ہوں کہ میٹنگ میں آیا کروں اچھا ٹھیک ہے مجھے کہیں جانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھنا سا جان پہچانا مجھے مدد میری مدد کرو ایلیٹ کی آواز ہے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے کچھ نہیں ہوتا مری بات سنو چھوڑ رک جاؤ زرا مری بات تو سنو چھوڑو مجھے بیٹا میں فلس کو بلاو کی کیا کچھ ہے بچاؤ مجھے رکو میری بات سنو ہٹو پیچھے یہ کیا کر رہے ہو تم تمہاری جرت کیسے اسے ہاتھ لگا رہے گی چھوڑا کیا ہوا ہے ایلیف کونتے وہ لوگ ٹھیک ہونا ایلیف پتاو کونتے پتہ نہیں کون لوگ ہے صبح سے میرا پیچھا کر رہے نا جانے کیا چاہتے ہیں مجھ سے اچھا اچھا ٹھیک ہے ریلاکس ریلاکس بھاغ گئے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے جب وہ مجھے مار رہا تھا تو تم نے بچائے کیوں نہیں مجھے بہت اچھا کام کیا تم نے مان گئی میں تمہیں لاؤ اب یہ کیمرہ مجھے دو ہاں بس اتنی تصویریں بہت ہیں میرے لیے اور پیسے پیسے کوئی کام تو سواب کیلئے کیا کرو پیسوں کیلئے اجنبی بن جاتے ہو اچھا ٹھیک ہے یہ لو اچھا ٹھیک ہے جی بولیے ڈینی صاحب مبارک ہو کہ اس کی سماعت اسی ہفتے میں ہے اچھا واقعی سوشل سرویس والوں سے بات ہوئی ہے میری جلد ہی وہاں انسپیکشن کیلئے جائیں گے بولو ٹھیک ہے جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے بہت شکریہ خدا حافظ لڑکیوں لیکچر شروع ہونے سے پہلے میں جگہ دیکھ کر نماز پڑھ لوں ایلیف میں جب آئی تھی تو میں نے سب جگہ دیکھ لیا جہاں پہ بھی ہم نماز پڑھتے تھے وہ سب جگہ بند ہیں یا پھر مہاں گارٹ کھڑے ہوئے ہیں مگر میرے پاس ایک جگہ ہے جس کو ان کو نہیں پتا چلو آؤ میرے ساتھ یونیورسٹی کا ایک ایک کونہ ٹھیک سے چیک کرو میں کسی بھی سٹودنٹ کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی یلو لکھنا شروع کرو ویسے تم کتنی خطرناک ہو یہ سب کچھ میرے ذہن میں تو کبھی نہیں آتا یار چھوڑو تم بس لکھو ایلیف تمہیں دھوکہ دی رہی ہے آج کل وہ ہر روز کسی غیر شخص کے ساتھ دیکھی جاتی ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو آ کر خود دیکھ سکتے ہو تمہارا خیر خواہ اور تمہاری بھلائی سوچنے والا تمہارا دوست ایسے یہ سب کرکے مجھے بہت برا لگ رہا ہے کیا سوچے گا ڈینیس بہت اچھا ہو گیا میں یہی تو چاہتی ہوں یہ ہے وہ جگہ ایلیف کیا واقعی تم یہاں نماز پڑھو گی میں تو اندر نہیں جاؤں گی میں نے بتایا نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں ہے ہر جگہ کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ گارڈ چیک کر رہے ہیں سوہیلا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے وقت ضائع مت کرو ہاں چلو آجا چلو آجا سوہیلا آجا اور نماز کا وقت نکل رہا ہے سوہیلا یالے میڈم سے ڈر رہی ہو نا تم ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے ہمیں اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا چلو کہاں جا رہے ہو وہاں بلک ہو نہ سکتا ہے تم چلو میرے ساتھ موسیقی موسیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو اور جہاں جگہ ملے نماز ادا کر لو آپ میں سے ایلیف گوریل کون ہے جی میں ہوں ایلیف ہم سوشل سرویس سے آئے ہیں انسپیکشن کے لیے کس قسم کی انسپیکشن ہے یہ آپ کیسے زندگی گزار رہی ہیں ہمیں یہ جاننا ہے درے نہیں امی جان کسٹم نہیں ہے بنیادی ضروریات کا سوان بھی نہیں ہے ہر جگہ خراب ہے یہ آپ کی ماں ہے یہ بھی بیمار لگتی ہیں آپ کو اس مسئلے پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ بھلے کچھ بھی کہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں یہ ایک بچے کی زندگی کا معاملہ ہے کیسا کیس؟ کس بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بچے کی پرورش کے کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں باپ نے بچے کی کشٹڈی کا کیس کیا ہے ٹینیس تم نے مجھے دھوکہ دیا چھوٹ بولا مجھ سے ابھی دیکھتے ہیں ایلیف ایلیف رکو چھوڑو مجھے مجھے اس سے بات کرنا ہوگی بابا یہ وہی آدمی ہے میری بات سنو ہٹو پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں تُو میٹا تم گاڑی سے باہر مات آنا ٹھیک ہے انہیں بے سب ہی آتا ہوں بابا مات چاہے نا لوکو کہا بھاگ رہے ہو بتاؤ اس کے ساتھ ایسا کیوں کہ بھائی بتاؤ مجھے کون ہو تم بھائی یہ میں نے جانگوز کرنے کی تمہارا مقصد کیا تھا بولو بھائی کسی نے کرنے کا کہا تھا کس نے بھیجا تھا کس نے بابا آپ فکر نہ کریں یہ میں اپنے بچے کے لئے کر رہا ہوں اوپر سے وہ مجھے جھوٹا گہ رہی ہے جیسے وہ میرا بچہ نہیں ہے بابا بابا نہ کریں بابا نہ کریں اچھا بڑھا بس میں سسس کچھ نہیں ہوں کیسی نڑکی ہے یہ ڈینیز آخر تمہیں اس میں نظر کے آیا ایسا کچھ بھی تو نہیں مگر اب تم تم اس لڑکی سے نفرت کرو گے آج کے بعد تمہارے لئے سنم ہوگی صرف سنم شرم آنی چاہیے تمہیں ڈینیز ایلیف تمہیں انسانیت مام کی کوئی چیز نہیں چلو میری پرواہ نہیں کی مگر تمہیں اللہ کا بھی خوف نہیں آیا اور اوپر سے تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ڈینیز ایلیف سور سمجھ کر بات کرو سوچ سمجھ کر ہی بول رہی ہوں میں ڈینیز دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے جھوٹ بولا ہے مجھ سے کیا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تم تو یہی چاہتی تھے کہ مجھے کبھی پتا نہ چلے کہ میرا بیٹا بھی ہے کیونکہ تم نے دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے میں نے بچے کے لیے جھوٹ بولا تھا سمجھ آئی صرف اس اچھی زندگی دینے کے لیے اب ذرا تم بتاؤ ہم دونوں میں سے کس نے دھوکہ دیا دوبارہ فون مت کرنا مجھے ڈینیز دیکھو تم غلطی کر رہے ہو بیٹا ایک ماں سے اس کا بچہ دور کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ فکر نہ کریں یہ میں اپنے بچے کے لیے کر رہا ہوں اوپر سے وہ مجھے جھوٹا گہ رہی ہے جیسے وہ میرا بچہ نہیں ہے میمی آپ کے لیے ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو یہاں سے بیٹا یہ تمہارے لیے آیا ہے یہ کیا ہے اہلیف ہے یہ تو یہ تو وہی ہے یہ کون ہے اس کے ساتھ معلوم نہیں دیکھیں ساتھ ساتھ ہے اہلیف کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اللہ اللہ کس نے بیجی ہیں یہ وہ خط کہاں ہے خط بھی ہے اس میں ادھر دیکھائیں مجھے چھوڑو بیٹا کچھ خاص نہیں میں نے کہا دیکھائیں مجھے بیٹا امی ادھر دے مجھے ڈینیس امی یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے امی یقیناً کسی نے مزاق کیا ہے کوئی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اور کچھ نہیں تو پھر یہ سب تصویر ہے کیا میں نے خود دیکھا ہے ان دونوں کو اگر یہ بات ساتھ ہوئی تو دونوں کو جان سے مار ڈالوں گا یقین کریں جان سے مار ڈالوں گا دونوں کو اس سب کے لئے ہمیں بہت اچھا ترکے سے تیاری کرنی ہوگی اور بہت جلد ہم اس ملک کو راک ڈھے میں تبدیل کر دیں گے ٹھیک ہے سب تمہیں اپنے بچے کے لئے بس اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے یہ کوئی زیادہ مشکل تو نہیں سب ٹھیک ہو جانا تھا سکون سے چینے دوہر میں چھوڑ دو اسے چھوٹ ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے